آپ دیکھیں کہ عثمان بوزار کی جناب زمانت خارج ہوگی زمانت خارج ہونے کے بعد ابھی جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان بوزار نے اعلان کر دیا کہ میرا پیٹی سے کوئی تعلق نہیں کہا عثمان بوزار کسی نے پکڑا تو نہیں ناظر ملک صاحب لوگ خوبی جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے خیر یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنی ہے یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ یہی سے شروع کرتے ہیں جی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم جو مجودہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کر رہے تھے پرویز الہی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پر بات چیت کر رہے تھے سیاست پر بات کی جا رہے تھی جو ہماری عدالت اعظم ہے اس کے جو کیسز وہاں زیرے سماعت ہیں اس پر بات ہو رہی تھی اب اگر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایک تو جناب جو ایک دن پہلے سردار نتیب خوصہ کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیان اور بریکنگ نیوز کے طور پر خبریں چلے گئیں کہ جو ان کے رکریت محتل کر دی گئی ہے آج جناب اعتزاد احسن کی محتل کر دی گئی ہے تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے ناظر ملک صاحب میری طلاق کے مطابق وقلا کی ایک بڑی تحریک پھر جو ہے وہ جنم لے رہی ہے وقلا ایک بڑی تحریک کی طرف جانے والے ہیں اور سردار نتیب خوصہ بھی اس تحریک کا حصہ ہوں گے اور مقلا تحریک جو ہے وہ بڑی یوٹرن کے طور پر جو ہے علاق کی ثابت ہوگی یعنی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ بالکل کارنل نہیں کر سکتے جو یہ سوچا جا رہا ہے نا کہ جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ایک بڑے سینئر پروس افسرنے کیونکہ ہماری بیٹ کرائم کی ہے آپ سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگا جی پلین ہو رہا ہے جی جو نیا بیلٹ پیپر ہوگا اس میں پی ٹی اے کا جناب اس میں اوپر نشان ہی نہیں ہوگا کہنے کا مقصد ہے یہاں تک ناظر ملک صاحب سوچا جا رہا ہے یعنی کہ آپ دیچرے ہوئے ٹھیک اب مان لیتے ہیں جناب اس صفحہ پی ٹی اے کا جناب بیلٹ پیپر میں نام ہی نہیں ہوگا تو ناظر ملک صاحب جو پی ٹی اے کے ہمیتی آفتہ لوگ ہیں کیا وہ بندے والی حکومت کو قبول کریں گے کب تک آپ یہ کریں گے ظلفکار علی بھٹو کو سزا دینے سے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ برقرار رہے آپ دیکھیں کہ رہات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جنرلسٹ پہلے ہی جو لاپتہ ہیں تو رہات کئی ایسی پھر دوبارہ سے چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ صابر شاکر کی طرف سے کہا گیا جی میری غیر وجودگی میں میرے گھر میں کوئی کو ڈالا آیا اور جناب اس نے میرے گھر کے تلاشی لیا اور اللہ کا شکر ہے وہ کہتا ہے جی میں اور میرے بچے گھر میں بجود نہیں تھے اور اس نے بقیدہ ٹویٹ کی ہے ساری چیزیں اس نے ٹویٹر پر پھینک کی ہیں یعنی کہ یہ علاہت ہے خیر نظر ملک صاحب پیپلز پارٹی کی طرف آجتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو ہے حقیقت تو پہلے ہی آپ اس میں باگ کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب میں وہ برپور میدان مارے اور سیٹے لے نون لیگ کو بڑی تقریب ہے جناب یہ سیٹے نہ لے نظر ملک صاحب نقشہ بڑا مختلف ہونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی جو ہے وہ پنجاب میں جو وہ سمجھ رہے ہیں نہیں ہیں اور نہ ہی نون لیگ جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم تباہی اتار دیں گے ایسے ہو جائے گا ووٹ نہیں ہے ہلاک بڑے مختلف ہیں اچھا پلینک کے پر آجائے ہیں جو پلینک کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کو جتا دیا جائے گا بلکل نہیں پیپلز پارٹی کو جتا دیا جائے گا بھرگز نہیں بیس پیس پچیس پچیس سیٹیں سب کو دینے کا منصوبہ ہے بزاہ اگر دیکھا جائے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جو چھبی جون کو سننے رہی وہ بہت بڑا ہے پی سی میں جناب فنکشن کرنے جا رہے ہیں اسٹا ہی جون کو اپنی رکنی اصلادی کر رہے ہیں تو وہ کیا حصہ نہیں مانگیں گے بڑا کچھ ہونے والا ہے حکومت جو آئے گی وہ کوئی اتنی پائیدار حکومت نہیں ہوگی اگر جو منصوبہ ساز ہیں ان کی حدیر پر حکومت بنائی گئی تو ناظر ملک صاحب پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی ذرا ہمارے دازرین کو بتائیے جی شکریہ ناظر ملک پارٹی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے آج سے آٹھ دازرین پہلے اپنے اسی پروگرام میں میں نے ازرائے مزاق ایک خبر برے کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کل کوئی یہ بھی سننے میں آسلتا ہے ملک صاحب ہمیں لطیف صاحب نے جائن کیا ہے ہم دو میٹن سے بات کر رہے ہیں پھر آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے سینئر آدمی ہیں جی صاحب السلام علیکم والیکم السلام صاحب ہم آپ کی تشریف آوری کا شکریہ آپ پروگرام میں ہمارے جائن کر رہے ہیں ہمیں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے ایک تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر پاکستان نے نئے چیف جسٹس کے لیے جو فائد عیسیٰ کی منظوری دے دی ہے تو ساتھ ہی چیف جسٹس پاکستان نے ایک نور اکنی جو بینچ تشکیل دیا ہے فوجی عدالتوں کے والے سے انہیں ان کا حصہ بھی بنا لیا گیا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں بکلا برادری تو بہت مخالفت میں ہے کہ جی فوجی عدالتیں نہیں ہونے چاہیے کیا بکلا برادری کوئی تحریک چلانے جا رہی ہے یا کوئی جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوجی عدالتوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے کوئی پلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس پاکستانوں پر رحم و قرب فرمائے آمین یہ تین باتیں آپ نے ابھی اچھان سننائی ہے پہلی بات یہ آپ نے سننائی ہے کہ قضی میں چہر عیسیٰ صاحب کو بطور چہر عیسیٰ صاحب پاکستان کے لیے جو نامزدگی ہوئی ہے اور دوسرا آپ نے اچھی کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ نورکھنی بینچ کی طرف آپ نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان کی بابتی جو بینچ بننا ہے وہاں پر اچیسی بات مکلا برادری سر مجودہ عدالت میں ایک ایریکشن ہے پہلی بات یہ ہے کہ فوجی اور عدالتیں یہ نفذ ہی دو سپلیٹ ہیں یا فوجی ہو سکتا ہے یا عدالت ہو سکتا ہے یہ فوجی اور عدالتیں یہ سم سے بازاتار ہیں دونوں نفذ سے دونوں نفذ اچھے ہو ہی نہیں سکتے کھشی بات اور اسے ہی اس فورم کو یہاں پر نہ دلیل ہو نہ وکیل ہو نہ اپیل ہو اس کو ہم عدالت کہہ دیں یہ کیسا ایک مرغوبہ ہم بنانے جا رہے ہیں ہم دو اپوزنٹ چیزوں کو کٹھا کرتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں سوجی اور عدالتیں ان لوگوں کو ازیادہ ازیادہ رہنے دیں عدالتوں جو یہ ہیں ان کو ازیادہوں کو اپنا کام کرنے دیں سوجیوں کو اپنا کام کرنے دیں تاکہ دنوں کی کار کرنے گی جو پہنے ہی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اور زیادہ بری نہ ہو جائے ایک بات اب رہے گی بات کہ مکلہ برادری جو ہے اس پہ کیا ریکشن دے گی مکلہ برادری کیا جرے گی یہ یقینی طور پر مجودہ حالات کا تقاضی یہی ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ جو ہے وہ موجودہ حالات میں اپنی حساسیت کا احساس دلائے خواب و سعادی ہو خواب و طالب علم ہو خواب و مزدور اور قسان ہو خواب و علماء سے طورت رکھتا ہو یا سیاسی جماعتیں اس کے دلشے گھریم ہو اس ناظرک موقع پر ہر ایک شخص کو وہ بات کر دی گئی جو حق و حچ پر مبنی ہے ہاں البتہ مکلہ جو ہیں وہ فال کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو فال ادا کرنے کے لئے عدی لاہور میں کم دن پہلے ایک آل پاکستان بکرا کنگینشن ہوا ہے اس بکرا کنگینشن کی جو قرارداز پاس ہوئی ہے تو اس قرارداز نے یہ بات کہی گئی کہ ہم کسی طور پر بھی اس دو نفضوں کو کتھا نہیں ہونے دیں گے فوجی اور عدالتے فوجی اپنا کام پہ رہے ہیں عدالتے اپنا کام پہ رہے ہیں آپ کی باتیں جو ہے وہ بڑی کام کی ہیں اور حالات کے پیش نظر ہمارا سننے کو بھی جل کر رہے ہیں ناظرین کو بھی سنانے کو جل کر رہے ہیں اصل میں وہ آپ کو لائن پر لیتے لیتے ہمارے پروڈیسر نے تخیر کر دی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پروگرام کا حصہ بنائیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہونے کو ہے آپ کائنلیس کو ایک آگ منٹ میں مکمل کر لیں اپنی بات کو تاکہ ہم پھر وائڈ اپ کر سکیں جی پلیس جی پلیس میں بس وہ ایک منٹی لوں گا آپ سے اس وجہ سے پاکستان کے موجودہ حالات بکلا برادری بارکور ایڈیٹیشن کرنے کے لیے سیار ہے اور میدان عمل میں ہے اور انتجاج کرے گی اور اس کو ایک تحریک کی شکل دے گی اس کا پہلاہ کنوینسٹ جو ہے بلہور میں ہوا ہے اگلا کراچی موٹا یا پشابر میں نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے شروع بھی آ جائے گا آپ لوگ جو ہیں اللہ آپ لوگوں کو صاحبے بسیت پر رکھے اور آپ لوگوں کو بجودہ حالات پر اپنی پوری راہی دینے کی اجازت بھی آپ کو اللہ دے اور انشاءاللہ سبحانکہ تعالیٰ آپ کو بسیت سے بات آگے بڑھے گی بہت شکریہ بہت شکریہ سراد صاحب بہت شکریہ